اسلام علیکم آج ہم بریو فائٹ سٹڈی کریں گے اور بریو فائٹ میں ہم ریسیا کو دیکھیں گے سب سے پہلے اس کی سسٹیمیٹک پوزیشن دیکھ لیتی ہیں اس کی ڈیویجن ہے بریو فائٹا کلاس ہے ہیپارٹی کوف سیڈا آرڈر ہے مارچینٹیل فیملی ہے ریسی ایسی جینس ہے ریسیا اس کی تقریباً دو سو سپیشی ہیں چھیک ہے جو کہ پوری دنیا میں پائی جاتے ہیں یہ کوسمو پولیٹن ہے اور اس کی ساری سپیشی ٹریسٹیل ایسی وائی ایک کے جس کا نام ہے ریسیا فلیٹس چھیک ہے اور اس کی اپیرنس کیسے ہوتی ہے اس کی روز لائک اپیرنس ہوتی ہے اس کے جو لوبز ہوتی ہیں وہ اسے اس طرح کا لک دیتے ہیں کہ یہ روز کی طرح اپیر ہوتا ہے چھیک ہے تو اس سارے میں ہم نے کیا دیکھا اس کی تقسیسٹومیٹک پوزیشن دیکھی اور اس کا ہیبیٹیٹ دیکھا اس کے نمبر آف سپیشی دیکھیں اور اپیرنس دیکھیں اب نیکسٹ آپ دیکھیں اب ان کا جو تھلس ہوتا ہے تھلس کہتے ہیں کہ ان کی فالس بوڈی ہوتی ہے وہ مطلب فالس بوڈی بھی ان کی کیسی ہوتی ہے وہ ڈائیکوٹومس ہوتی ہے یہ آپ پہلی ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں پتے اس طرح ہوتی ہیں جب انڈ ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ دو شاخے ہوتی ہیں مطلب ان کا جو ٹاپ پورشن ہوگا وہ یوں ہوگا یوں لگ رہا ہوگا جیسے ایک شاخ سے دو شاخیں نہیں کر رہی ہے یا ایک برانچ سے دو برانچیں نہیں کر رہی ہیں تو اس طرح کے جو لک ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈائیکوٹومس برانچ ہوتی ہے اور اس کی روز لائک اپیرنس ہوتی ہے اور یہ فلیٹ پڑے ہوتی ہیں انویڈ ڈارسل سائٹ بھی ہوگی ونٹرل سائٹ بھی ہوگی یہ ڈارسی ونٹرل ہوتی ہیں اور یہ پرو سٹیٹ ہوتی ہیں دو ٹرمز ہم یوز کرتی ہیں بریو فائٹس میں سوری کومنلی وٹنی میں ایریکٹ اور پرو سٹیٹ بریو فائٹ میں زیادہ پرو سٹیٹ جوز ہوگی پرو سٹیٹ اسے کہتے ہیں جو زمین کے ساتھ چپکی ہوئی ہو تو یہ پرو سٹیٹ ہوتے ہیں زمین کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں اور ڈائیکوٹومس ان میں برانچک ہوتی ہیں گرین کلر ہوتی ہے کیونکہ ان میں کلورو فیل ہوتا ہے فوٹو سنتیسز ہوتی ہے تو اس لیے ان کا گرین کلر ہوتا ہے اور جن کی ونٹرل سائیڈ ہوتی ہیں اس پہ رائزائٹس ہوں گے اب رائزائٹ ان میں یونی سیلولر ہوتے ہیں لیکن جو سکیلز ہوتی ہیں ان پہ وہ ملٹی سیلولر ہوتے ہیں اور ان میں واسکولر ٹیشیوز نہیں ہوتے اچھا اب اگر ہم دیکھیں تو زب سے کم ڈیویلپمنٹ مطلب فنجائی میں ہے اس سے زیادہ ڈیویلپمنٹ ہوئی الڈی میں اور اس سے بھی زیادہ ڈیویلپمنٹ جو ہیں ہمارے پاس ڈائیگرام میں اس کی ایکسٹرنل مورفورلجی دکھائی گئی ہے یہاں پہ اس کی روس لائک اپیرنس ہے اس کے لوبز نے اسے روس لائک لوب دے دی ہے ٹھیک ہے پھر دیکھیں دوسری ڈائیگرام میں اب اس کا مطلب ایک لوب جو ہے دکھایا گیا ہے جو کہ ڈائکوٹمس برانچنگ کو ظاہر کر رہے تھرڈ اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ونٹرل سائٹ دکھائی گئی ہے جس پہ رائز آئٹ ہے اب اس کی اناٹمی اگر ہم دیکھیں تو اس کے لیے یہ نیچے فورڈ ڈائیگرام دیکھیں اوپر اس کا فورٹو سنتیٹک ریجن ہے جہاں پہ خوراک بنے گی نیچے سٹورج ریجن ہے جس میں پیرنٹ قائمہ سیل ہوں گے جو کہ خوراک کو سٹور کر لیں گے اور اس میں سکیلز ہیں ٹھیک ہے سکیلز ملٹی سیلولر ہوں گے اس میں کلورو فل پڑھ ہے تب ہی فورٹو سنتیسز ہوگی اور اسے فورٹو سنتیٹک ریجن کہہ رہی ہے اور اس میں رائز آئٹ پڑی ہے اب نیکسٹ اس میں ہم دیکھیں تو اس کا جو سٹورج ریجن ہوتا ہے اس کے ساتھ مطلب رائز آئٹ ہوں گی اور رائز آئٹ دو طرح کی ہوں گی ایک ٹیوبر کولیٹڈ ہوں گی مطلب ٹیوب لائک ان کی شیپ ہوں گی اور ایک سموت رائز آئٹ ہوں گی اچھا اب یہ جو سٹورج ریجن ہے جس میں پیرنٹ کائی مسئل ہے جس میں سٹارچ گرین کی شکل میں خوراک سٹور ہوگی اس سے اوپر نہ کوئی سٹرکچر نکر رہے ہوتی ہے جنہیں ہم ایئر چیمبرز کہیں گے یہ گیشیس ایکسچینج کے ذمہ دار ہیں یہاں سے گیس ہوگا تباتلہ ہوگا ٹھیک ہے اور یہ سکیلز یہاں پہ دکھائی گئے ہیں اور لکھا ہوا ہے کہ یہ ملٹی سیلولر سٹرکچر ہوتی ہیں اب نیکسٹ اگر ہم دیکھیں اس میں ریپروڈکشن دو طرح سے ہوتی ہے ایک ویجیٹیٹیو ایک سیکشوال ویجیٹیو ریپروڈکشن چار طریقوں سے ہوتی ہے ڈیتھ اور ڈیکے میتھڈ سے ایڈوانٹیشیس برانچز سے ٹیوبر فارمیشن سے فرگمنٹیشن سے ڈیتھ ڈیکے میتھڈ سے کیسے ہوگی نیچے والا حصہ گلسر جائے گا اس کی ڈیٹھ ڈیکے ہو جائے گی اور جو اوپر والا نیا پورشن ہوگا بعض وقت کیا دیکھ انفیوریبل کنڈیشنز ہوتی ہیں پانی نہیں ہوتا تو ان کے اوپر ٹیوبرز بن جائیں گے پھر کیا ہوگا کہ پانی نہیں ہے اگرچہ ان کی بوڈی ڈیجنریٹ ہو بھی جائنا تو ان ٹیوبرز کی گردھ ایک وال ہوتی ہے وہ انہیں ڈیجنریٹ نہیں ہونے دیتی تو یہ جو ٹیوبرز ہیں پھر نیا ریسیاں بنا دیں گی اور فورتھ ون فرگمنٹیشن سے ہوتی ہے ان کی بوڈی کٹ ہوگی اس کے چھوٹے چھوٹے فرگمنٹس بن جائیں گے جو کہ نیا ریسیاں بنا دیں گے اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھیں اس میں سیکشل ریپروڈکشن کیسی ہے وہ اوو گیمی ہے اس میں میل سیکس آرگن ہے جسے ہم انتھریڈیم کہیں گے فیمل سیکس آرگن ہے جسے آرچیگونیم کہیں گے اس کے بعد انتھریڈیم اس میں ہم دیکھیں وہ کیسے مطلب بنتا ہے ایک سنگل سپرپیشل سیل ہوگا اسے ہم انتھریڈیل نیشیل سیل کہیں گے اس میں ڈیویئن ہوگی ایک اپر سیل بنے گا ایک لوور سیل اور اس کے نیچے فردر بیس سیل ہوگا اس میں مزید مطلب ڈیویئن ہوگی اور پرائیمری انتھریڈیل سیل بنے گا اور پردر اسے سٹرکچرز راؤنڈ کر رہی ہوں گے مطلب فردر ڈیویئنز ہوں گی موڈیفیکیشنز ہوں گی ایک ٹیٹرارٹ بنے گا چار سلس کا گروپ بنے گا جس کے گرد ایک لیئر بن جائے گی اب یہ جو لیئر بنی ہے اسے پرائیمری جیکٹ لیئر کہہ رہی ہیں اس کے اندر پرائیمری انڈروجینیل سیل پڑھا ہے اور انڈروجینیل سیل پرائیمری انڈروجینیل سیل اور جو پرائیمری جیکٹ ہے اس کے درمیان جو جگہ ہے اسے انتھریڈیل چیمبر کہہ رہے ہیں اس میں فردر موڈیفیکیشنز ہوں گی اور انڈرو جینیل سیل اس کے سینٹر میں مطلب پڑھا ہے اور جیکٹس اس اس راؤنڈ کر رہی ہے اور نیچے سٹاک سیل ہے جیسے سٹاک اس کی ڈنڈی بنے گی اب اس سے کیا ہوگا کہ انتروزائٹ دو بنے گی اب یہ جو دو انتروزائٹ ہے نا وہ مطلب ہر ایک اس میں سے انڈروزائٹ بنا دے گا اب انڈروزائٹ جو ہے نا اس میں ڈائیگنال ڈیویین ہوگی مطلب جیسے ایک بوکس ہوتا ہے نا اس سے ترچی اگر اسے کٹ کرو تو اس سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈائیگنال ڈیویین ہے تو پھر ڈائیگنال ڈیویین ہوگی تو اس کا اوپر والا سیرا زائیگوڈ بنا دے گا نیچے بائی فلیجریٹ سٹکچر آ جائے گا تو مطلب یہ دو پلیجیلہ رکھنے والا ہمارے پاس انتروزائٹ بن گیا اب نیکسٹ اس میں ہم دیکھیں آرچیگونیوم کی ڈیویین کیسے ہوتی ہے تو دیکھیں کہ اس کا بیسل سیل ہے ایک آوٹر سیل ہے اور سنٹرل سیل بھی اس میں پڑا ہے اب اس میں یہ پرائیمری کورنگ بنی ہے نیکس سیل بن ہے فردر موڈیفیکیشنز ہوئی یہ سنٹرل سیل اور اس کے سٹکچر بن رہی ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ نیکس سیل آ گیا ہے اور اینڈ پہ ایک پھولا ہوا حصہ ہے جس میں ایک پڑا ہے فردر اب لاسٹ پہ دیکھیں تو اس کا یہ نیکس سیل ہے اس کے اوپر کور سیلز ہیں اور اس کے پھولے ہوئے حصے میں ایک پڑا ہے تو یہ ہمارے پاس اس طرح سے آرچگونیم ڈیویلپ ہوگی نیکس پھر ہم دیکھیں کہ مطلب فردرائزیشن کیسے ہوگی کور سیل ڈسنٹیگریٹ ہو جائے گا وہاں سے بائی فلیجلیٹڈ انتروزائیڈ اس میں انٹر ہوگا اس کی نیکس سے گزرے گا اس کے پھولے ہوئے حصے میں جائے گا ایک کے ساتھ مل کر ڈیپلائٹ زائیگوڈ بنا دے گا ٹھیک ہے پھر کیا ہوگا کہ اس میں ورٹیکل ٹرانسپرز ڈیویینس ہوں گی ٹھیک ہے زائیگوڈ کے اندر اور کیا ہوگا کہ ایک کورنگ اس کے اوپر کی طرف بنے گی جسے ہم کرپٹرا کہیں گے اس میں فردر ڈیویینس ہوں گی ملٹی سیلورر ایمبریو بن جائے گا اب یہ نا ہمارے پاس سپوروفائٹک زائیگوڈ پہلا سیل ہوتا ہے سپوروفائٹ کا یہ ہمارے پاس سپوروفائٹک جنریشن کی بات ہو رہی ہے اور یہ یاد رکھیں کہ جو بھی بریوفائٹ ہم سٹیڈی کریں گے چاہے وہ ریسیا ہو فیونیریا ہو جو بھی ہو اس سارو میں گیمیٹو فائٹ ڈومیننٹ ہے سپوروفائٹ ریسیسیف ہے یہ ڈیپینڈنٹ ہے اور گیمیٹو فائٹ انڈیپینڈنٹ ہوگا اب یہ ملٹی سیلورر ایمبریو ہے اس میں پیریکلینل ڈیویین ہوئی تو ایک ایسا سٹرکچر بن گیا جس میں چار چار مطلب گروپ سپور رکھنے والے سٹرکچرز ہیں مطلب ٹیٹرارٹس کے گروپ ہیں ٹھیک ہے تو اور یہ ملٹی سیلورر ایمبریو ڈائریکٹ اس ٹیٹرارٹ میں کنورٹ نہیں ہو گیا پہلے ایک سٹیج آئی ہے جس میں اس کی باہر والی لیئر بن رہی ہے جسے بنی ہے جسے ہم ایمپی تیشم کہہ رہی ہیں اس سے اندر لیئر ہے جسے انڈو تیشم کہہ رہے ہیں اس میں میاؤز اور یہ سارے سٹرکچر جو ہیں جو کیمبریو سے آئے اس سے ہم کیا کہہ رہے ہیں سپور مدر سل کہہ رہے ہیں اس سے میاؤزز ہوئی اور تب جا کے یہ ٹیٹرارٹ رکھنے والے سٹرکچر بنیں گے تو یہ زائیگوٹ کی جرمیلیشن ہے تو اب ہمارے پاس مطلب سپورز کے یہ ٹیٹرارٹ بن گئے ہیں والڈ ریکچر کرے گی یہ سپورز ریلیز ہوں گے اب یہ مطلب رسیا کا سپور جرمنیٹ کیسے کرے گا اس میں جرم پور پہلے بنے گا اس سے جرم ٹیوب بنے گی اور جرم ٹیوب جو ہے اس سے پھر ایک اپیکل سیل گرو کرے گا نیچے سے رائزائٹ گرو کریں گی ٹھیک ہے تو پھر یہ مطلب یہ اپیکل سیل یہ رائزائٹ یہ سب مل کر ایک گیمیٹو فائیٹ بنا دیں گے گیمیٹو فائیٹ پر گیمیٹ بنیں گے وہ پھر ملیں گے وہ زائیگوٹ بنا دیں گے یعنی کہ سپورو فائٹ ٹھیک ہے اس کے اوپر پھر مطلب یہی سپور مدر سیل بنے پھر سپور بنا پر گی میٹو فائٹ تو یہ سائیکل جو ہمارے پاس چلتا رہے گا تو یہ سارا ہمارے پاس ہے رسیا